آج رات دو ہزار اکیس کا آج شام کو دو ہزار اکیس کا سورہ ڈوب جائے گا اور دو ہزار بائیس کی رات تلو ہوگی آج رات کو نیو ایئر مانائیں گے کتنے لڑکے لڑکیاں ناچیں گے شرابیں پیئیں گے اللہ کو ناراض کریں کاش میری آواز ان کے کانوں کے پردوں سے ٹکراتی ان کے دل کے تاروں کو چھیڑتے ان کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی جوت جگہ تھی یہی رات بڑی ظالم ہے رات کو سجدے میں رونے والی اور رات کو ناچنے والی رات کو شراب پینے والا اور رات کو تحجد پڑنے والا یہ سب اس دنے سے کھل جاؤ اور کل قیامت کے دن میں اللہ ایک ایک دن کو کھولے گا ایک ایک دن کو کھولے گا مجھے کہے گا تارک جمیل یہ دیکھو تم جمعہ کے دن کیا کر رہے تھے تم ہفتے کو کیا کر رہے تھے اتوار کو کیا کر رہے تھے تو میری گزارش ہے کہ اس سال کے ابتداء گناہ سے نہ کریں نیکی سے کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے عزیز وطن کے ساتھیوں بھائیوں بہنوں بیٹوں بیٹیوں اور پوری دنیا کے اہل اسلام جو جہاں جہاں تک سنیں گے اس ویڈیو کو سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج رات دو ہزار اکیس کا آج شام کو دو ہزار اکیس کا سورہ ڈوب جائے گا اور دو ہزار بائیس کی رات تلو ہوگی ہمارے اسلامی کیلنڈر کے لحاظ اور جو دوسرا کلنڈر ہے وہ بھی اللہ کا ہے وہ بھی اسلامی ہے چونکہ سورج بھی اللہ نے الشمس والکمر دائبین اور سورج هو اللہ ذی جعل لکم شمس دیاءن والکمر نورن وقدرہو منازل لتعلم عدد السنین والحصاب وکل شئین فصلناہ تفصیلا لطل سورہ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لئے سورج اور چاند بنائے روشن بنائے اور ان کے گردش کی منزلیں تحقین تاکہ تم سال اور مہینوں کا حساب کر سکو اور لہٰذا رات بارہ بجے آدھی رات کو دو ہزار اکتیس کی رات قصہ ماضی بن جائے گی اور دو ہزار بائیس کی رات جنم لے گی پچھلا سال ہمارا کیسا گزرائے جیسے آپ حضرات یہ جو بڑے تاجر ہیں سال کا آڈٹ کرتے ہیں اس کے بغیر آگے نہیں چلتے تو کیا یہ اچھا ہو اگر ہم سب اپنا آڈٹ کریں کہ میرا یہ سال اللہ کی نظر میں کیسا گزرا اس سے کتنی بھلائی کے کام ہوئے اس سے کتنے گناہ ہوئے میری کتنی نمازیں چھوٹیں میں نے کتنا سچ بولا کتنا جھوٹ بولا کتنا حلال کمائیا کتنا حرام کمائیا کتنا لوگوں کو نقصان پہنچایا یا کتنا نفع پہنچایا یہ آڈٹ ہے چونکہ سب سے پہلا سوال کیامت کے دن ہے لا تزولو قدم عبد حتی یسعل عن عمرہی فی ما عفناہ سب سے پہلا سوال اللہ تعالیٰ فرمائے گے میرے بندے یہ بتا تو انہیں اپنی عمر کہاں بتائی تو انہیں زندگی کہاں گزاری قدم زمین حشر کے دن کی زمین ہمارے پاؤں سے جکڑ لے گی جیسے میگنٹ پکڑ لیتا ہے زمین ہمیں پکڑ لے گی اللہ تعالیٰ پوچھیں گے عمر کہاں گزاری یہ بھی ٹائم ہے جوانی کہاں گزاری یہ بھی ٹائم ہے باقی اگلے دو سو تین سوال اور ہیں لیکن اس وقت چونکہ ٹائم کی بات ہو رہی ہے اور سال مہینوں کی بات ہو رہی ہے تو پہلے دو سوال میرے عزیزو ایک عمر کا ہے ایک جوانی کا ہے وقت بہت بڑی دولت ہے اور جب آج مجھے آپ کے برکت سے ایک بہت عرص وعد حدیث سے آدھائی ما من يوم اللہ وہو ينادی یابن آدم انی خلق جدید وانا فیما تعمل فیا غدنا علیکا شہید فعمل فیا ما استطاعت من خیل فانی ان ذحبت لن ارجع اليکم ابدا والليل يقول مثل ذلك چند پیسے گم ہو جائیں تو دکھ ہوتا ہے ہزاروں گھنٹے ہم ضائع کرتے ہیں ہمیں کبھی دکھی نہیں ہوا کہ میں اس میں کتنے اچھے کام کر سکتا تھا میں نے ضائع کر دی تو میں یہ ایک حدیث سے آدھائی ہے کہ جب دن چڑھتا ہے تو وہ اعلان کرتا ہے دنیا کے انسانوں میں نیا دن ہوں میں پچھلا جمعہ نہیں ہوں میں آج نیا جمعہ ہوں نیا ہفتہ ہوں نیا اتوار ہوں جو اس میرے برطن میں تو جو کچھ کرے گا میں اسے محفوظ کرلوں گا اور کل قیامت کے دن میں اللہ ایک ہی دن کو کھولے گا ایک ہی دن کو کھولے گا مجھے کہے گا تارک جمعیل یہ دیکھو تم جمعہ کے دن کیا کر رہے تھے تم ہفتے کو کیا کر رہے تھے اتوار کو کیا کر رہے تھے یہاں تو ہم نے غلط کاموں کے لیے چھپنے کے سارے اسباب بھی بنا لیے اپنے آپ کو چھپا بھی لیا لیکن یہی دن بڑا ظالم ہے یہی رات بڑی ظالم ہے رات کو سجدے میں رونے والی اور رات کو ناچنے والی رات کو شراب پینے والا اور رات کو تحجد پڑنے والا یہ سب بست میں سے کھل جاؤں اور اللہ تعالیٰ کہہ گا دیکھ میری بندی تو یہ کر رہی ہے دیکھ میری بندہ تو یہ کر رہی ہے ہم یہاں چند لوگوں سے چھپ کے غلط کام کرتے ہیں وہاں آدم علیہ السلام سے لے کر آخر انسان میری سیاہیاں دیکھے گا میری گندگیاں دیکھے گا میری غلاثتیں دیکھے گا کتنے لوگ ہیں جو کلا شنکوف ایسے پھیر دیتے ہیں جیسے وارٹر پمپ میں لگا ہوا پانی کا پائپ گھاس پہ پھیرا جاتا ہے انسانوں کا خون کرتے ہیں اور انہیں پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے تو جب رات آتی ہے تو وہ بھی یہی کہتی ہے میں آج نئی رات ہوں آج میں ہفتے کی پچھلی رات نہیں ہوں آج نئی مجھے اللہ نے نیا پیدا کیا ہے اس میں جو کچھ تم نے کرنا ہے وہ میرے میں نے چھپا لینا ہے سیف کر لینا ہے پھر قیامت دینا ہے اللہ مجھے کہے گا کھل تو میں ایسے کھلوں گی اور جو کچھ تم کر رہے ہوگی یا کر رہی ہوگی سامنے آ جائے گا میرے بھائیوں میرے عزیزوں میرے بچوں زندگی بہت قیمتی چیز پیسہ مال دولت چھوڑ کے آدمی مر جاتا ہے مرنے کے بعد آدمی ٹائم زون سے نکل جاتا ہے وہاں ہزار سال گزریں یا دس ہزار سال یا دس لاکھ سال لگتا ہے ایک پل ہے جو کہ ٹائم ہے کوئی نہیں ٹائم صرف اس دنیا کے یہ حاتم ہے پانچ سو کلومیٹر کے اندر ٹائم ہے آگے اوپر ٹائم یہ کوئی نہیں ہے تو یہ بہت قیمتی ہے پشلہ سال ہم نے ضائع کیا برباد کیا اب نئے سال میں ہم توبہ کر لیں آج رات کو نیو ائر مانائیں گے کتنے لڑکے لڑکیاں ناچیں گے شرابیں پیئیں گے اللہ کو ناراض کریں کاش میری آواز ان کے کانوں کے پردوں سے ٹکراتی ان کے دل کے تاروں کو چھیڑتے ان کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی جود جگہ تھے اب میں تو بے بس ہوں فقیران آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے میری آپ سے گزارش ہے نئے سال کے ابتدا گانے بجانے سے نہ ہو شراب سے نہ ہو فہاشی بدکاری سے نہ ہو نئے سال کے ابتدا جب مجھے سر میں درد نہیں تھا تو میں یہ کم کی ساری رات جاگتا تھا اور ان سب کے لیے روتا تھا جو اس رات میں اپنے موں کا لے کر رہے ہوتے تھے کہ یا اللہ میں سب کی طرف سے معافی معافی تھا ہمارے بچے بچیاں ہیں بھٹک ہیں ماں باپ نے بھٹکایا کہ انہیں مشین بنا دیا پڑو 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 کسی ماں باپ کو خیال نہیں آیا کہ اچھا انسان بنو اچھا انسان ہمارے ادارے قصائی ہیں جنہوں نے ہماری نسل کو ایک مشین بنا دیا کہیں قرآن نہیں کہیں میرے نبی کی زندگی نہیں تو کیسے پتا چلے گا کہ زندگی کیسے گزار گئی ہے تو میری گزارش ہے کہ اس سال کے ابتدا گناہ سے نہ کریں نیکی سے کریں ساری رات میں جاگتا تھا اور پھر اسحری کا وقت میں روزہ رکھتا تھا ان کے لیے دعا کرتا تھا کہ یا اللہ تیرے حبیب کی امت ہے تجھے بھول گئے ہیں لیکن تجھے مانتے ضرور ہیں تیرے نبی کو بھول گئے ہیں لیکن تجھے مانتے ہیں انہیں معاف کرتے ہیں میرے عزیزوں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا یہ سال اچھا بنا دے اللہ ملکہ الحمدو کما انتا آلو وصلے على محمدن کما انتا آلو وفل بنا ما انتا آلو انہیں معاف کرتے ہیں میرے مانتے ہیں یہ پکارتے ہیں کہ ان کو کب تو اٹھائے گا تو ایک جھٹکہ دے دے دلتے کو ہم سارے زمین میں پیوست ہو جائیں تو سمندر کی باگیں چھوڑ لے تو وہ ہمیں باہا کے لے جائیں کہ آسمان کے دروازے کھول لے تو خلا میں پھر تو وہ پتھر ہمیں کیمہ بنا دیں گا میرے مالک تُو نے ویلیکم اپنے عذاب بتا رہے درود و سلام ہے تیرے حبیب پر تیرے محبوب پر ان کی دعاوں سے تُو نے بڑے عذاب روک دیا انہیں تُو سے رو روکے مانگا تھا کہ میری امت پر کوئی آسمانی عذاب ایسا نہ ہے کہ یہ تباہ ہو جائے یا اللہ ہم تری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں یا اللہ اس غفلت کو دکھے حادی تو تُو ہے نہ ہدایت تیرے ہاتھ میں ہے تُو دل بدلت میری نوجوان نسل سارے میرے بیٹے بیوٹی یا اللہ سب کو ہدایت دے یا اللہ سب کو صراط مستقیم دے یا اللہ سب سے راضی ہو جائے میرے دیس کی حفاظت فرما تو انہوں نے اسے پوری دنیا کے کفر پر اس کا روپ جمع ہے پر ہم واپس ہم ٹوٹے پڑے ہیں ہم فرقوں میں بٹ گئے ہم امتی نہیں رہے فرقیں بن گئے قومیں بن گئے قومیت میں تقسیم ہو گئے پھر فرقوں میں تقسیم ہو گئے یا اللہ ہمیں ایک کر دے ہمیں ایک کر دے ہمیں ایک کر دے وہ میرے دیس کو فتن سے بچا اندر کے فتنے باہر کے فتنے ہمیں اچھی قیادت نصیفہ ہمیں اچھے افصل نصیفہ ہمارے مالداروں کو سخی کر دے ہمارے طاقتوروں کو متوازے کر دے ہمارے ظالموں کو توبہ کی توفیق دے دے جو چلے گئے ایمان کے ساتھ ان کی قبروں کو ٹھنڈا کر دے جب ہمارے جانے کہوں اگر اکس پاہے تو ایمان پہ موت ہے یا اللہ ایمان پہ موت ہے یا ایمان پہ موت ہے اس نئے سال کو پوری امت کی اور خاص سور پہ میرے دیس کی عزت کا سال بنا دے بلندی کا سال بنا دے میرے دیس سے جھوٹ ختم کر دے خیانت ختم کر دے ظلم ختم کر دے رشوت ختم کر دے مہنگائی ختم کر دے مہنگائی نے غریبوں کی چیخیں نکال دی یا کتنے علاقوں غریبوں کے چھولے بند ہو گئے میرے با دینے والا تو تو ہے تو فضل فضل جن گناہوں کی وجہ سے یہ جن نادانیوں کی وجہ سے یہ مہنگائی آئی ہے اس کو دور کرتے غریبوں کے چھولے جہلات غریبوں کے بچوں کے پیٹ میں روٹی کے لکھ میں پوچھا دے یا اللہ تو ہم سب سے ورین سب سے یا اللہ راضی ہو جاتے و سل اللہ تعالی نبیل کریم آمین